اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا آپ نے اپنے بالوں کے بارے میں مزید کچھ سوچا کیا کیا کونسی ایک بات یاد رہی بالوں کے بارے میں عزت دیتی پھر برش کرتے ہوئے کنگی کرتے ہوئے کیا کیا اور پورے بال کھولے یا بیچ میں پھر کھولنے والوں نے سمیٹے بھی کچھ الحمدللہ لیکن اتنا نہ سمیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی نہ کھولیں ہر چیز میں اتدال ضروری ہے کچھ لوگ کھولتے ہیں تو کبھی سمیٹتے نہیں اور کچھ سمیٹتے ہیں تو کبھی کھولنے کا نام نہیں لیتے ہمیشہ بند رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے وہ بھی عزت دینا نہیں ہے وہ بھی ان کا خیال کرنا اور کیر کرنا نہیں ہے جس طرح ہماری سکن کو ہوا لگنی چاہیے اور دھوپ ملنی چاہیے اس طرح بالوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ کبھی کبھی بالوں کو اتنا کسکے بانتے ہیں اور مسلسل باندھی رکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک کہ جب موقع بھی ہوتا ہے تو بٹا اتارنے کا یا سکارف اتارنے کا تو پھر بھی ہم نہیں اتارتے تو اس سے بالوں کی صحت خراب ہوتی ہے کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب سے سکارف پینے شروع کیے بال خراب ہو گئے ہیں وہ اس لیے کیونکہ بالوں کی ہم عزت نہیں کرتے مجھنے کمزور ہو جاتی ہے اگر آپ گھر جا کے بھی سکارف نہیں اتارتے اور رات کو سوتے وقت بھی پھر دوٹا لپیٹ لیتے تو پھر کیا ہوگا ان کو کسی وقت تھوا لگے گی نہیں اور سر کی سکن کو بھی نہیں لگے گی تو پھر سکن پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں میں ایک اور بات یہ بھی سوچی تھی کہ بالوں کو صحیح سے باننا بھی ضروری ہے نا کہ کبھی یا تو ہم لوگ اتنا کھلا بانتے ہیں کہ ہر جگہ سے بال دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی سکارف کے اندرے سے بھی نکل رہتے ہیں یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنے کسکیں یا بہت اوپر جو کہ غلط ہے تو صحیح باننا بھی بالوں کو ضروری ہے یعنی بال بانتے وقت ایک ناشرل نارمل وے میں باندیں چاہے چٹیا کریں چاہے آپ کلپ کریں چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچہ کر کے نہیں باندھا جائے یعنی اس طرح کہ وہ نمائع ہونے لگیں یہ درست نہیں اور اس میں خصوصا نماز نہیں ہوتی آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچہ باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے کس کو یاد ہے وہ حدیث وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاتن کأذنا بالبقری یدربون بہنناس ونساء کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہنک اسنمت البخ المائلہ لا يدخلن الجنت ولا يجدن ریحہ وإن ریحہ لا يوجد من مسیرت قضا وقضا صحیح مسلم ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی چاہے سیت رو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی یعنی لباس ڈریس اور فیزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے اس لئے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لئے نقصان دے ہو اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے عبداللہ بن حارس کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا یعنی مرد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو ابن عباس نے فرمایا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندے ہو نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں تو وہ ایسے ہے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو ایک اور روایت میں آتا ہے یہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں انہوں نے سعیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سعیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوتا بالوں کو ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے تو ابو رافع نے کہا اپنی نماز پڑھئے اور ناراض مت ہوئے بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں بانتے بعض وقت آپ نے دیکھو گے گرمیوں میں کیا کرتے ہمارے ہاں عام طور پر خواتین یہ کرتی ہیں پہلے تو وہ پراندہ بہارے ڈالتے تھے اور بھی لمباک ہو جاتے تھے تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بل دیئے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو چھوٹ چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے رہے کہ یہاں سر کے اوپر تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی لیکن اس کی وجہ کیا ہے کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا اس سے اوہرال فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے خود آپ کر کے دیکھئے پریکٹس کیجئے گھر جا کے بال کھول کے نیچے کو باندھئے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھئے اور سر جھٹکیے اور دونوں فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے بال سٹریٹ تھے ایک ناشرل وے میں بندے ہوئے تھے تو آپ کی فیلنگ کیا تھی اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی یعنی اتنی سخت وعید اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھا کس جگہ کو کہا گیا تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا ایک انسان دن میں تقریباً ستر ہزار خیالات سوچتا ہے یعنی ستر ہزار باتیں اس کی دماغ سے گزرتی ہیں ہم اگر صبح سے شام تک اپنے ستر ہزار خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹیو ہوں مصبت ہوں پوزیٹیو ہوں خیرخواہی پر مبنی ہوں اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں ادرواز کیا ہوتا ہے شیطان کی ورکشاپ بن جاتی ہے منفی خیالات سستی غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے اس کا سوچی سے تو باقی سارا کام ہے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچی کا تو نتیجہ ہوتا ہے ساری شخصیت ہی وہیں بنتی ہے انہیں سٹریٹ ہیں کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے باندھ لیجئے لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منہ ہے اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں جی گردن سے اوپر تھی یہاں تو ٹھیک ہے ذرا سے اوپر کر دیا جائے کہ گردن پر نہ چوبے لیکن جب نظر آنے لگ جائے شیف بن جائے ان کی پیچھے وہ درست نہیں کتنے دفعہ کھولیں گے اور بند کریں گے سارا دریسی میں لگے رہیں گے عادت ہی تو تبدیل کرنی ہے ہم نے تو شروع اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دے ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے اور ہر عادت کا چھوڑنا چاہے اچھی ہوا یا بری ہو نفس پہ بھاری ہوتا ہے کیونکہ عادت ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی حیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے جو بھی وہ کرے گا اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھئے آپ کو دیکھ کے دس اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں جو جی چاہے کریں میں بورڈ پر لگوا دوں گیا حدیث کے ریفنس عربی جو بھی چیک کرنا چاہے کریں لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کی تقریب میں سے یہ بات بھی ہے کہ بال صحیح جگہ پر صحیح طور پر ڈسپوز آف کیے جائے ان کو ہر طرف بکھرا ون ہی چھوڑ دیا جائے بعض لوگ فلش آؤٹ کر دیتے ہیں ہمیں پائی پی بند ہو جاتے ہیں اور ان کا بانی ابل ابل کے ساری گلی کو گندہ کر رہا ہوتا ہے کتنے لوگوں کے عذیت کا سبب بنے اور کتنے لوگوں کے کپڑے نہ پاک کیے ہم نے اور اکثر گٹر جو بند ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں بالوں کی وجہ سے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے بالوں کو دبانا چاہیے کوئی ایک چیز ایسی بنا لیں جہاں پر سارے بال ڈالتے جائے اور پھر ان کو ایک اٹھے ڈسپوز آف کر دیں اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے چھٹ چھٹ حصہ میں کاٹ دیں کیونکہ بالوں پر جادو بھی ہوتا ہے تو اس اعتبار سے بھی بہت حفاظت کرنی چاہیے بالوں کی اپنے کچھ لوگ یادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ کنگی کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگ تو باشروع میں ہی کرنے لگ جاتے ہیں اس لیے وہاں بہت بال گر جاتے ہیں جہاں آئینہ دیکھا وہیں کھڑے ہوگے بال بنانے تو گھر میں ایسی جگہ بال بنائی ہے کہ جہاں سے پھر اس جگہ سے ہی چن لیے جائیں کٹھے کر لیے جائیں یہ کہتے ہیں کہ سارے بال وہ ٹیشو کے ساتھ اٹھا لیتی ہیں اس کے ساتھ جلدی چمٹ بھی جاتے ہیں ہاتھوں میں بازوں کتنی ہاتھیں گیلے وال جاتے ہیں بالکل بہت صاف سترے رہے گے یعنی جب آپ نہا کے نکلے یا کنگی کر کے نکلے تو ایک نظر ڈال لیں نیچے اور ان کو اٹھا لیں خودی اور ٹیشو سے اٹھانا آسان ہے نسبتاً کہ ہاتھوں سے وہ نہیں اٹھیں گے ابھی پچھلی دنہ میرے ہسپنٹ بتا رہے تھے کہ ایک کمپنی تھی چائنا کی انہوں نے یہاں سے ان بچوں کو ہائر کیا جو کورا چنتے ہیں اور ان سے صرف انہوں نے بال لیے اور ایک بڑی کنسائنمنٹ بالوں کی باہر لکھے گئے کیونکہ وہ بالوں سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں آپ نے کبھی ان کی سینریز دیکھی ہوں جو بنی ہوتی ہوں باریک بالوں سے بنی ہوتی ہیں تو وہ سن کے میں اتنی پریشان ہوئی کہ ہم بالوں کو چھپا دنا ہے ہکم ہے اور ہمارے بال اگر اس میں اڑ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہوں کھوں 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 سارا پردہ ہو گیا ابھی جب پچھلی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں حدیث سن کے سوچی تھی حالانکہ حدیث پہلے سنی ہے اس وقت مجھے ایک دم سے خیال آئے کہ شیطان انسان کو اسی رستے سے پہکاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنا ان ہوا ہوئے یہ چیز کے سکاف پہننے والے انچے بال بنا کے یہ پلہ اٹھا کے اس جگہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو بہت ایڈیلائز کر رہی ہیں نئی لڑکیا تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل منع ہے یعنی ہجاب میں بھی شیطان داخل ہو گیا کہ ہجاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا یعنی ہجاب کس لی ہے تاکہ اٹریکشن کو چھپایا جائے تو اگر وہ پھر ایک اور اٹریکشن آپ نے اس میں بنا دی تو پھر کیا مقصد رہا اب پھر میں سوچتی ہوں کہ کس کے لیے کس کو مائل کرنا ہے کیوں کرنا ہے کیونکہ یہاں کرس کیا گیا انہی کوئی جو مائلات اور ممیلات ہیں وہ ریزن ہی بتا دی گئی یہ چیز منا ہے اس کا مطلب پورا نیٹورک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سٹریٹ میں جو بچہ کڑا جمع کرنے آتا ہے اس کو منتھلی پیسے ملتے ہیں صرف بال جمع کرنے کے لیے اس سے وگ بغیر بھی بنتی اب وہ جو وگ بنتی ہیں تو سکتا آپ ہی کے بالوں ریڈی وال آتا ہے بچوں کے بال لے کر ان کو چیزیں دے دیتا کھانے پینے والی استغفراللہ یہ کہتی ہے ٹی وی میں آیا تھا کہ کبروں سے مردوں کے بال کٹ کٹ کے نکالے جا رہے ہیں انہا لیلہ چن بالوں کی تقریم یہ سب باتیں تقریم کے خلاف ہیں آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں تقریم کے خلاف امور اور سافر بورڈ پر لگائیے کہ کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو تقریم کے اپوزٹ جاتے ہیں جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آملوں کو بیچتے ہیں اور وہ اس پر جادو کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ اپنے بال اکھڑواتے ہیں اور وہ ان کے سٹکی اس کے ساتھ ہی لگے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ساتھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ان کو واپس ری سائیکل کرتے ہوں یعنی کسی بھی قسم کے بالوں کی حفاظت کیجئے میں کہتے ہیں کپڑا بچھا کے کنگی کریں یا آپ نے کندے پہ جیسے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کندے پہ کپڑا ڈال لیا اور اس کے اوپر سے پھر سارے بال چن لیے وہ ایک ہی کپڑا رکھیں اپنا وہ جب آپ تیل لگانے لگیں یا کرنے لگیں تو اس کو آپ کندے پہ ڈال لیں تو اس سے یہ کہ آپ کے سویٹر اور باقی ادھر ادھر نیچے کئی وہ پھیلیں گے نہیں دو ہزار روپے کے ایک کلو بکتے ہیں بال میں یہی تھوڑی در پہلے سوچ لی تھی کہ جادو تو جس پہ کرنا اس کے بال چاہیے تو وہ سب کے بالوں پر جادو کیوں کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سارے لوگ اس عامل کی طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ اس سے جا کے حساب کرائیں تو اس کا کاروبار چمکے یعنی اگر ایک محلے میں سب کے بال یہ جس جس کے بال کٹھے ہوئے ان پر اس نے ایک دفعہ جو کرنا کر دیا تو وہ پھر ان لوگوں کے اوپر اثرات جائیں گے اور پھر وہ آ کر اس عامل کے پاس خود بخود رجوع کریں گے بہرحال اگر ہم صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں یہ زندگی کے سلیکیں ہیں نا جو پہلے ہمارے اور طریقوں کا حصہ ہوتے تھے ہمارے گھر کے بزرگوں نے بچپن سے بہت زیادہ اس پر زور دیا توجہ دی کہ بال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہی عورت کا بال ہے پردے کی چیز ہے اسے چھپا کے رکھو کیونکہ انسان جو ہجاب بغیرہ کرتا اس میں بھی سب زیادہ اس کی توجہ اسی پر ہوتی ہے نا کہ بال نہ دکھائی دیں کسی کو کیونکہ بالوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے جو عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز کی ممانعت ہو کہ بال بہت اونچے نہ کریں کیونکہ وہ بھی مائلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں پھر مائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں پھر چاہے وہ پردے کے اندر ہیوں چاہے سکاف کے اندر ہیوں لیکن جب اٹھا کے اوپر کیا ہوئے بظاہر نظر نہیں آرہے لیکن شیپ نظر آرہی ہے کہ کتنے زیادہ یہ تھوڑے بالیں کیونکہ وہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ حصار اٹھے گا اور اگر کم ہوں گے تو کم اٹھے گا جی اس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور تقریم کے خلاف ہے نا انسانی جسم کا حصہ ہے نہیں جلانا چاہیے اکہ دکھا تو چلے کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے تو پانی میں ڈال دے تو اور بات ہے مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اثرات پر مچھلیوں وغیرہ پر کیا پڑتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دبا دیں اگر آپ اپنے کسی کچھے آس پاس کے سہن میں یا کہیں بھی دبا دیتے ہیں تو وہ وال ڈیزول ہونے کے بعد زمین کے لئے فرٹی لازر کا کام دیں گے اکہ دکھا تو خیر ہے لیکن یہ کہ اگر دھیروں ہوتا رہے ہیں یا کٹ رہے ہیں تو ان کو اس طرح بن میں پھینکنا درستے ہیں جی بلکل یعنی کوئی بھی چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہو یا صحت کو نقصان دیتی ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے باقی کچھ چیز جو فکی احکام ہے وہ کتاب و طہارہ میں آپ لوگ پڑھی لیتے ہوں گے کہ جس میں بالوں کی اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے کہ جو غسل میں مانے ہو اس میں رکاوٹ ڈالیں سائٹ سے مانگ نکالنے کو منع کیا گیا یہود کی مشابہ سے منع کیا گیا ہاں ٹرم کرنا آلاوٹ ہے اس میں منع نہیں کیا گیا کچھ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی کہ لوہا نہ لگے یا کینچی نہ لگے تو اس سے منع نہیں کیا گیا نیکسٹ ہے بالوں کے بعد آنکھیں آنکھوں کی حفاظت آنکھوں کی صفائی آنکھوں کی قدر یہ بھی ضروری ہے آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ تعالی کی آیات نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں اس کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہیں انگنت فائدے ہیں آنکھوں کے کچھ تو ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ایک ایوریج انسان کی آنکھ ایک منٹ میں تقریباً ٹویلو ٹائم چھپکتی ہے بلنگ کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دن میں دس ہزار دفعہ بلنگ کرتے ہیں بغیر کسی مشکل کے ایک آنکھ جو ہے وہ مور دن ٹو میلین ورکنگ پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے ہیومن آئی جو ہے فائی سیونٹی سکس میگا پکسل پر مبنی ہے ایک آم کیمرے کے اندر کتنے پکسلز ہوتے ہیں ہم فائی پوائنٹ فائی میکسیمم کیا ہے اب اس وقت ٹویل ففٹین پروفیشنل کیمراز میں ففٹی پلاس میکسیمم جائے گا تو ہنڈر انسانی آنکھ میں فائی سیونٹی سکس میگا پکسلز ہیں کتنا فائن دیکھتی ہے پھر پورے جسم میں کورنیا کے جو ٹیشوز ہیں ان کو بلڈ نہیں چاہیے ہوتا کورنیا کے جو ٹیشوز ہیں وہ بلڈ نہیں چاہتے ضرورت نہیں ہوتی انہیں کام کرنے کے لئے اب آپ دیکھئے کہ بلڈ کے بغیر وہ اپنا کام کرے جا رہے ہیں ایک طرح سے غزا کے بغیر کام کر رہے ہیں آنکھ جو ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر تقریباً 36,000 بٹس اف انفرمیشن کو پروسس کر سکتی ہے 36,000 بٹس انفرمیشن پروسس کر سکتی ہے ایک کام کمپیوٹر کتنا کرتا ہے 64 بٹس میکسیمم پر سیکنڈ تو پر منٹ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنکھ کتنی تیزی سے کام کرتی آئی بال جو ہوتا ہے وہ تقریباً 28 گرامز کا ہوتا ہے اپروکسیمٹلی اوپن آئیز کے ساتھ سنیز نہیں کر سکتے آپ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ونڈوز ہیں ہمارے دماغ کے لئے انر باڈی کے لئے سورج کی روشنی نیچرل روشنی آنکھوں کے ذریعے جسم کے اندر تک جاتی ہے اس کے اندر روشنی جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے نہ ہمارے گلے سے جا سکتی ہے نہ ہمارے کانوں سے نہ ناک سے وہ آنکھوں سے جاتی ہے کیونکہ آنکھوں پر ایک طرح سے شیشے لگے ہوئے ہیں ونڈوز ہیں نا اور اگر ہم مسلسل ڈاکنس میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لئے نقصان دے ہوتا ہے ہمارے صحت کے لئے بھی نقصان دے ہیں اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں وہ اس سے پیدا ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور پھر بہت سے امبالنسز ہو جاتے ہیں جسم کے اندر تو جسمانی صحت کے لئے ضروری ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو انر باڈی تک لے کر جائیں through our eyes قرآن مجید میں آنکھوں کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے اور اگر کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کے بدلے میں جنت تو آپ کی جنت آپ کی آنکھوں میں ہے دنیا جنت نظر آتی ہے مختلف رنگوں کی وجہ سے تو جس شخص کو یہاں محروم کر دیا گیا اس کا بدلہ جنت لکھ لیا گیا تو ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو اور اگر تم اسی طرح کرو گے تو تمہاری آنکھ اندر کو دھنس جائے گی اور کمزور ہو جائے گی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاگنے سے بھوکا رہنے سے بھی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے مختلف کام جو ہم کرتے ہیں چاہے ان میں آنکھ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے تھکاوٹ میں سے اسی لئے ہماری جسمانی ذہنی روحانی تھکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے نظر آتی آنکھوں سے ذہانت بھی آنکھوں سے نظر آتی کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ اس شخص کی ذہانت کتنی ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے پیمانہ ہے یا میار وہ کہاں سے ملتی ہے بادام کانس پوری باڈی میں سب سے زیادہ انرجی آنکھوں کو چاہیے کام کرنے کے لئے آنکھوں کی حفاظت کے لئے سرمہ کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمد کا استعمال کیا کرو اثمد سا سے اس لئے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا اور پلکوں کو بڑھاتا ہے پلکیں اللہ تعالی نے بنائی اس لئے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو سوکر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل کر صاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لئے آنکھیں اور چہرہ ملنے لگے یعنی نیند کی اثرات دور کرنے کے لئے آنکھوں کو ملنا چاہیے لیکن عموماً ہم آنکھیں کہاں سے ملتے سامنے والے حصوں سے تو اس کی بجائے جیسے بچے ملتے ہیں وہ بالکل نیچرل بے ہوتا ہے تو آنکھیں اس طرح ملنی چاہیے آنکھوں کی حفاظت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بلکہ ان کے کام یا ان کے فنکشن کے اعتبار سے بھی کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور اسی طرح انسان جس بھی چیز کو دیکھے اس سے عبرت پکڑے میری نگاہ عبرت والی نگاہ ہو عبرت صرف کسی حادثے کو دیکھ کر ہی نہیں ہوتی عبرت کا معنی ہوتا ہے سبق کسی بھی چیز سے انسان سبق لے یعنی ان کا ایکٹیو استعمال کرے یعنی انسان بس دیکھتا رہے اور غفلت سے دیکھنا نہ ہو جسمانی طور پر آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور کیا کر سکتے آپ آنسو اعتدال میں بہائیے ہر چھوٹی بڑی بات پر رونا کام کر دیجئے بزو کرتے وقت خاص طور پر آنکھوں پر پانی ڈالا جائے بعض لوگ گلاب کا رکب ڈالتے ہیں آنکھوں کی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے بعض لوگوں کے آنکھوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نگاہ کمزور ہونے لگتی اور بڑھتی چلی جاتی بہت زیادہ میک اپ اور ایسے لوشنز اور ایسے سابن یا ایسے ڈیٹرجنٹ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جو آنکھوں کے اندر جا کے ان کو نقصان دے بعض شمپو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے کمپیوٹر پر مسلسل کام کرنے والوں کو کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے یا کہیں دور دیکھنا چاہیے کوئی بھی کام جو قریب سے آپ کر رہے ہیں چاہیے آپ کسی لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ ہیں یا آپ بک ریڈنگ بہت کرتے ہیں کوئی بھی کام جو آنکھوں کا ہوتا ہے یعنی قریب سے کر کے اس کے لیے پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد دور دیکھیں تو اس سے بیلنس ہو جائے گا نیند اور ڈائیٹ کا خیال رکھیں تاکہ آنکھوں کے گرد ہلکے نہ پڑے لینزز کا کنٹینس استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے آنکھوں کو ہوا ہی نہیں لگتی ان نیچرل چیز ہے نا اللہ حکر وہ کہتے ہیں کہ کارنیا آنکھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے مسلسل استعمال سے وہ اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس لیے نہیں لگانے چاہیے کہتے ہیں کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے کہ اٹلا نیٹنے سے آنکھوں پر خون کا دباہ بڑھ سکتا ہے جس سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں آنکھیں یا اس کے آس پاس کے حصے سبزہ دیکھنا چاہیے بہتہ پانی دیکھنا چاہیے کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے چند کترے سرسوں کا تیل خالص ہونا وہ لے کے آنکھوں کے اوپر کے حصے پر مساج کر لیا جائے تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی اسی طرح اگر نہانے کے بعد پاؤں کے انگوٹوں پر اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے تو کہتے ہیں سو سال پر اگر انسان جیے تو اس کی نگاہ کمزور نہیں ہوتی کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک دیکھتے ہیں بعض فوڈز جو ہیں خصوصاً اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں تو جیسے کیرٹس بادام سونف اور گرین ویجیٹیبلز جو ہیں یہ آنکھوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہیں ہاں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد تولیے وغیرہ سے یہ کسی چیز سے خوشک نہیں کرتے تھے کہتے ہیں کہ جب تک پانی آنکھوں کے اوپر رہتا ہے وہ آنکھوں کے لئے فائدہ مند ہوتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنکھ میں ریٹنا جو ہوتا ہے وہ بہت نازک چیز ہوتی ہے جب ہم بہت کس کے بالوں کو بانتے ہیں اور کھینچ کی جوڑا کرتے ہیں تو اس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے ان کی پائیولوجی کی ٹیچر نے بتایا کہ لینس کے اندر والے حصے میں اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جتنے کسی واش روم میں ہوتے ہیں پراپر لائٹ میں پڑھنا چاہیے پراپر لائٹ میں پڑھنا چاہیے اور پراپر فاصلہ ہونا چاہیے کتاب یا کمپیوٹر جس بھی چیز پر آپ کام کر رہے ہیں تو بہت قریب کر کے نہیں پڑھنا چاہیے اچھے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت باریک لکھائی پڑھنے سے آنکھوں کے نقصان ہوتا ہے کہ اس سے آنکھوں کے ایکسرسائز ہوتی تو اس لئے اس سے نہ گھبرائیں کہ باریک پڑھنے میں آنکھیں چلی جائیں گی جی اتدال میں سونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سونے سے دیکھیں گے کہ بہت دیر لگتی ہے آنکھوں کو کام کرنے میں پھر میرے پاس ذاتی دو تجربات ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ میں تقریباً بیس سال پہلے جب میں آنم میرے تھی تو میں بہت سٹیچنگ کرتی تھی اور پھر میں نے شادی کے بعد چھوڑ دیا اور میری نظر بھی کمزور ہوئی اور میں نے اس پچھلی عید پہ اپنی بیٹی کے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی اسلامی اچھے ڈریسیس نہیں ملتے تھے تو میں نے خود ان کی سٹیچنگ کی اور اس سے مجھے فیل ہوا کہ میں وہ جو نزدیک کو فوکس نہیں کر پاتی تھی وہ اس پریکٹس سے میرا بہتر ہو گیا اور دوسرا تو اس کا مطلب جو بات میں نے کی it makes sense کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے یہ ریسرچ پڑی تھی کہ یہ ایک میت ہے کہ باریک پڑھنے سے آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی کیونکہ یہ جو سلائی کرتے ہیں یہ جو کڑھائی کرتے ہیں اگر وہ ایک فاصلے کے ساتھ اور پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی اور دوسرا یہ ہے کہ جب میں میٹرک میں تھی تو میری فیزیکل ویکنس کی وجہ سے میرے آئی سائٹ ویک ہو گیا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ جب آپ ریکوور کریں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے مجھے ایک نسخہ بتائے گیا جو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کام آئی کہ سونے سے پہلے اگر آپ بادام میسٹری سونف اور ناریل یہ چار چیزوں کو مکس کر کے ایک سپون کے ساتھ آپ دودھ کے ساتھ لیں تو استاذہ ایک ماہ میں میرا وہ 1.75 جو آئی سائٹ ویک ہوئی تھی وہ میں نے ریکوور کرنی کچھ چیزیں کچھ مزاج پہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں اور کچھ پہ الٹ بھی ہو سکتی ہیں اس لیے اندھا دھند کوئی بھی نسخہ فالو نہیں کرنا لیکن اس میں کوئی ہامفل چیز نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ اسے کھانا ہی شروع کر دیں اور پیٹ بھرنے لگیں اس سے وہ ایک چمچ سونے سے پہلے کیونکہ پھر وہ ساری رات اپنا کام کرتی رہے گی اور آپ کو بتا نہیں کہ ہر روز آنکھوں سے ایک لیئر اتر جاتی ہے ہماری یعنی کہ پوری باڈی سے ہی ایک طرح سے وہ ڈیڈ سلز ہو جاتے ہیں جسی طرح آنکھوں سے بھی اترتے ہیں تو رات کو سوتے وقت اگر آپ اس نسخے پر عمل کرنا چاہیں تو ضرور لکھ کر دے دیجئے تو سافٹ بڑھ پر لگا دیں گے سب کے فائدے کی یہ کہتی ہے کہ فل مون کو اگر آپ کافی دیر تک دیکھیں تو اس سے بھی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے ویسے مون کی شکل بھی آنکھوں کی ڈیلے جیسی ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھنے سے کچھ اثر ہوتا ہی ہوگا کہتی ان کی والدہ کی آئی سیٹ ویک تھی اور انہوں نے جب زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس سے ان کو فائدہ ہوا یہ جو دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی پیچھے ہم نے بات کی تھی تو شاید وہ جو ان الفاظ کو دیکھنا ہے اور کیلیگرافی کے جو مختلف شیپس ہیں اس کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کے اوپر اثر پڑتا ہوگا اور ایک دل کو راحت بھی تو پہنچتی ہے سات پرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں دعائے نور بھی پڑھنی چاہیے وفی بسری نورہ کہتے کہ نکلتے سورج کو دیکھنے سے آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹ روشنی ونڈو سے جاری ہوتی ہے باڈی کے اندر اور فوکس کرنے میں بھی مدد ملتی ہے ہم اصل میں باہر تو نکلتی نہیں نیچر کو دیکھتی نہیں اللہ کی آیات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ سارے نسخے بھی اپنے پاس لکھ لیجئے دوسروں سے بھی شیئر کیجئے جو کسی کو فائدہ دیں اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے پرشتوں کو دیکھتی ہے آتے ہوئے اور پھر اس کے بعد آخری چیز جب روح نکل جاتی تو آنکھ اس وقت بھی کام کر رہی ہوتی اور فالو کرتی ہے اور مرنے والے کیلئے کہا کہا گیا کہ اس کی آنکھ بند کر دی جائے اس کے بعد آتی ہے ناک کی سپائی ناک سے ہم سانس بھی لیتے ہیں ناک سے ہم مختلف خوشبویں بھی سنگتے ہیں ناک سے ہم محول کی گندگی کا ادراک بھی کرتے ہیں تو اس لئے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے بعض لوگ وضو بھی کرتے ہیں تو بس شروع میں پانی تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں اور پوری طرح اوپر نہیں چڑھاتے یہاں پہ جھاڑتے نہیں صاف نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرت کی امور میں سے ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ناک کا بانسہ شیطان کا ڈیرہ ہے فرمایا جب کوئی نین سے بیدار ہو اور وضو کرے تو تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے تو اس لئے صبح کے وقت خاص طور پر خوب اچھی طرح صاف کرنا چاہیے اچھی طرح ناک صاف کرنے کے لیے مسواق کافی دیر تک اگر آپ کریں گے تو اس کے جو ایکسرسائز ہوگی آپ کے جو تھروٹ وغیرہ کی تو اس سے آپ کے ناک کے اندر تھوڑی تریسی آ جائے گی اس کے بعد جب آپ ناک صاف کریں گے تو پیچھے تک کانوں سے لے کر آنکھوں اور باقی سارے آزا کی بھی ایک طرح ایکسرسائز بھی ہوگی اور صفائی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر اسے جھڑے روزے کی حالت میں بھی ناک صاف کرنا مگر پانی زیادہ نہیں چڑھانا شاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَحَلَقْ بِلْاِسْتِنشَاقْ ناک میں خوب پانی چڑھاؤ سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو یعنی صرف پرنٹ پارٹ نہیں بلکہ اوپر تک حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے بعض وقت آنسوں نکل آئے یا حلق تک اس کا اثر محسوس ہو چھیکتے وقت مو پر ہاتھ یا کپڑا بغیر رکھ لینا چاہیے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھیک آتی تو آپ اپنے مو پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے یعنی توڑا کنٹرول لوتی مجلس میں بیٹھ کر بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجئے اسی طرح زکام یا نزلے وغیرہ کی صورت میں بار بار لوگوں کے سامنے ناک صاف مت کیجئے بہت گھناؤنی عادت ہے اللہ یہ کہ کوئی بہت شدید مجبوری ہو اگر ضرورت ہو بھی تو اس طرح اپنے جو سیکریشن اس کو جذب کریں کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو بعض لوگ خوب زور سے صاف بھی کرتے رہتے ہیں پھر میس پر ٹیشو رکھ دیتے ہیں دوسروں کے سامنے پھر وہاں سے بھول کے چلے جاتے ہیں تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ناک کے ذریعے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی گندگی شمار ہوتا ہے ابھی جو آپ بات کر رہیے ہیں کہ ناک میں شیطان رہتا ہے باغتے میں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح ہاتھ گر نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نماز میں وہ اثر وہ لذت اور خشون نہیں ہوتا بیسکیز نہیں ہوتا ہے بہت نکتے کی بات پکڑی کیونکہ نماز میں کانسنٹریشن کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وضوئی ٹھیک نہیں کیا ہوتا ناک ہی نہیں صاف وہ شیطان نے وہاں رات گزاری وہ اس کی گندگی مہی رہی اور ہم اسی گندگی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے ڈاکٹر موین حسین کی ریسرچ ٹی وی پر انٹرویو تھا انہوں نے دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاتھ میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا نمک بھی ملا لیا جائے اور اس کو ناک کے اوپر تک اگر کھینچ لیں اور پھر اس سے ناک صاف کریں تو اس سے ذہانت پر اثر پڑتا ہے یعنی ذہانت اچھی ہوتی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نیل کی ٹپس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑیں تو اس سے جو سٹیمیلیشن ہوگی یہ ڈائریکٹ آپ کے بالوں تک اثر انداز ہوگی اس سے بال گرنا یا کمزور ہونا بند ہو جائیں گے ابھی کر لیں کیا ہو جو بات عمل کی پتہ چلے اسے وہ کر لیں شایئی چلی اور میڈیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناک کے ساتھ سائنسز ہوتے ہیں ائر سائنسز اس میں سے ایک سائنس ایسا ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹلی برین کے ساتھ لنک ہوتا ہے اور جو بھی کوئی انفیکشن وغیرہ اگر اتمائیڈل ائر سائنس میں ہو جائے تو وہ پھر اسے برین بھی افیکٹ ہوتا ہے اب اگر شیطان وہاں بیٹھ کے گئے آپ نے صاف نہیں کیا تو وہ بس بس نماز میں ڈالے گا نا پھر آ کے اس کے گندگی نجاست اللہ تعالی نے یہ سارے طریقے اس لیے بتائیں کہ شیطان کی گندگیاں ہم سے دور ہوں فیزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں آپ نے یہ دیکھو گا کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کے ساتھ کسی کسی حکمتیں بظاہر ہیوں لگتا ہے جب ہم احسان کر رہے ہیں ہم وضو کر کے یا نماز پڑھ کے کسی اور پر حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے میں جا رہا ہے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے میرے ناک کا ایک بدود جو ہے تھوڑا سب شاید بڑا ہوا یا کیا ہے مجھے نہیں پتا تھا لیکن عمرے سے آ کے جیسے ذکام ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب میں میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا آپ کو اپریٹ کروانا پڑے گا اور میں لیٹ نہیں پا رہی تھی مطلب لیٹ کے سو نہیں سکتی تھی تو ایک ڈاکٹر نے تو انہوں نے کہا کہ یہ تم نہ یوں کرو کہ ناک میں پانی نہ اوپر چڑھاؤ میں نے کہا مجھ سے پورا نہیں چڑھتا انہوں نے کہا نہیں زبردستی چھڑھاؤ کہ دماغ میں فیل ہو تو تم دیکھنا آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ایک دفعہ اپریٹ کروانا دوبارہ ضرورت ہوتی ہے اور میں نے وہی شروع کیا تو الحمدلہ یہ کہتی کہ آج کل سردیاں ہیں اکثر لوگوں کو ذکام ہو رہا ہے یا تکلیف ہوتی ہے تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ نمک کا پانی بنا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے ناک میں اگر پانی ڈالتے رہیں تو اس سے کنٹرول ہوگا یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے کلونجی آئل جو ہے بعض لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ناک میں ڈالا جائے تو بعض تکلیفوں میں فائدہ ہوتا ہے کلونجی آئل جس کو بلیک سیڈ آئل بھی کہتے ہیں وہ بہت ساری جو ہماری اپر ریسپریٹری ٹریک جیسے ناک اور ہمارا جی تھروٹ اور چیسٹ دمہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں میں وہ ناک میں ڈراپس ڈالنے سے ان کو ٹھیک ہو جاتے ہیں بلیک سیڈ آئل یہ کلینک پر آویلیبل ہے احمد اللہ جی بعض لوگوں کو چھینکے آنے کی الرجی ہوتی ہے تو ان کو بھی آرام آتا ہے جی یعنی ایک طرف ہاتھ رکھ کے انہیل کریں اور پھر اس کے بعد دوسری طرف ہاتھ رکھ کے اس کو اگزیل کر دیں اس سے آنکھوں کی تکاوٹ اوپر والا سارا حصہ جو ہے مفائدہ ہوتا اس کو اسی طرح اگر آپ کے آنکھ میں کبھی مرچ چلی جائے تو اس کا طریقہ پتا آپ کو بعض لوگ دھو دھو کے بھی اس کو نہیں صاف کر پاتے بعض وقت کوئی بال چلا جاتا ہے آنکھ میں اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دائیں آنکھ میں بال گیا تو بائن اتنا جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ کو جھپکیں تو جو کچھ بھی آنکھ میں وہ باہر آ جائے گا حتیٰ کہ مرچ بھی ٹھیک ہو جائے گی کبھی بھی کچھ کٹنے لگے دونوں کو کٹھا نہیں اپوزٹ یعنی اگر رائٹ کو ہو رہا ہے تو لیفٹ یہ بہت چھوٹے تھے ہم جب ہم یہ سکھایا گیا تھا بعض وقت وہ پہلے ہوتا تھا نا دوری ڈنڈے سے وہ مرچیں کوٹتے تھے تو کوئی نہیں بچتا تھا ہر ایک ہی آنکھ میں جو دور بیٹھے ہیں ان میں بھی جا چھینٹ پڑتی تھی تو وہ پانی وانی سے نہیں صاف ہوتی ہے نہ ہی اس کی در جاتی ہے وہ اس کا فوری علاج یہ ہے کہ آپ اپنا اپوزٹ نتنا بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بعض وقت بال گر جاتا ہے اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا اور آنکھ میں سخت تکلیف ہوتی چھوٹی سے بھی کوئی چیز سلی جائے تو بھی اپوزٹ سائٹ سے آپ ناک کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں جی آپ کچھ کہیں سر سجدے میں بھی ناک لگنی چاہیے نا نیچے اگر ناک نہ لگے تو وہ صحیح طریق ڈاکٹر مویس کی وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایتا کہ لیوک وام وارٹر جو ہوتا ہے نیم گرم پانی اس میں نمک ڈالیے اور ناک میں لے کے جائیں اور اوپر تک لے کے جائیں اور اس کو جانے دیں اور مو سے نکالیے اس سے آپ کو فیلنگ بھی ہوگی چوبے گا لیکن آپ کی اتنا اچھو کہ آپ کا مائن ٹھیک ہوگا اور آپ کی بہت سارے بیماریاں دور ہوں گی اور آپ کا ساف ہو جائے گا آپ کا فیس بھی گلو کرے گا اگلا فیس ہی آ رہا ہے انشاءاللہ کل کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ اللہ انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ